اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع ورنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا لَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین یہ بات تو میں نے کئی مرتبارس کی ہے کہ خجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا دو بٹا تین یا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بگ ایک تہائی ہے جو مدنیات پر مشتمل ہے البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کیونکہ جو سات گروپ ہیں ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے خجم کے اعتبار سے بہتی چھوٹی قل سات آیات پر مشتمل اگرچہ مانوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے بڑی فضیلت کی حامل ہے تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی عالی ہے عرفہ ہے بلند تر ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے چھے گروپ بنتے ہیں یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ عنام اور سورہ آراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے ہیں بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی بزابین میں جو بنیادی فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرقین عرب کے ساتھ ہیں اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے توحید کا اس بات شرک کی نفی اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ ہے مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راشت بہت کم ہے بہت کم ہے اور ہے بھی تو بالواستہ ہے یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے سیغے میں اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاتب ہیں اصل رد و قدہ جو ہے جو گفت و شنید ہے رد و قدہ ہے بیس و نزاہ ہے وہ سب کی سب مشرقین سے ہے مشرقین عرب سے لیکن یہ کہ جو مدنی صورتوں میں براہ راشت کتاب امت مسلمہ سے ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہلِ کتاب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہود اور نصارہ ان کے بارے میں مفصل گفتم ہوئے ہیں ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی دعوت کے انداز میں بھی ترہیب کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا وہ بھی بہت ہی یوں سمجھ یہ غیر نمائع طور پر اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا برس موجود نہیں تھا اہلِ مکہ بڑے سخت لوگ تھے لیکن ان میں ایک بات موجود تھی یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شرید ہوتی تھی البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلنگ کھلا ہوتی تھی اس میں یہ کہ وہ چالبازیاں ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا یہ نہیں کھلنگ کھلا بات اور جب ایک دفعہ وہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے جبکہ یہ جو لوگ مدینہ میں آباد تھے عوصر خنج کے چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی کردار کی وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کبال تھی اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں عوصر خنج کے لوگوں میں بھی پوجود تھیں مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور مدنی صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی سچ بولنے کی تاقید ہوگی جھوٹ بولنے کی مضمت ہوگی مخل کی مضمت ہوگی سخاوت کی تعریف کی جائے گی اتعام مساکین پر زور دیا جائے گا تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مندھونے کے باوجود کٹھور دل ہیں لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں بیسک ہیومن مورل کریکٹر جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برقص اس سے اوپر آئے گی بات وہ ہے اب احکام شریعت اب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تم پر فرض ہے یہ واجب ہے یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے جو ان دونوں کے ماں بین آپ کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں لیکن تقریباً یوں سمجھئے کہ بتقرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی مشقت کی حق کی دعوت پہچا دی حق کو مبرہن کر دیا بات واضح ہو گئی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا باطنی کا باطل ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا اس پر ایمان نہ لائی تو پھر وہ نصیم منصیہ کر دی گئی پھر اس کو ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا عذاب استیصال کہ اس قوم کی جڑ کار دی گئی قوت عذاب الرل قوم اللہ زینا صلیم جڑ کار دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم اور کفر کی رمش اختیار کی یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے تو یہ تو ہیں عام مضامین جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے جو دو تہائی حجم کے اعتبار سے اب آپ دیکھئے کہ ہم تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھئے کہ پانچ میں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا سوہ چھ پارے ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے صورت فاتحہ کے نہیں آئی یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ پہلی مرتبہ یہ صورت انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی قیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے اب مکی جنت میں ہمارا داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان چھے گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے باعث بعد الموت حساب کتاب جزا و سزا جہنم اور جنت درمیانی دو گروپ کی مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو صورہ انام اور آراف ہیں اور پھر چودہ صورتیں ہیں مسلسل صورہ یونس سے لے کر صورہ مومنون تک وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا مکی قرآن کا کہ سات پارے تک مسلسل جو ہیں مکی صورتیں چلیں گے ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہیں وہ بات میں نے ابھی ارس کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا نہیں مانی اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی انبیاء پر وحی آتی تھی بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور برتبے میں نہیں لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالی کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لئے خیر ہے جو نہیں مانے گا اس کے لئے پھر ہلاکت ہے تو یہ مضامین ہے باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انام عراف اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے ایک التذکیر بے آلائی اللہ یہ وہی لفظ ہے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اللہ کی نعمتیں اللہ کی سنائی اللہ کی قدرتیں اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں انیکٹیو ہیں انہیں اجاگر کرنا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بے آیام اللہ جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو جو ان کو لصیم منصیہ کیا گیا یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے فَذَكِّرْهُمْ بے آیام اللہ اے نبی ان کو ذرا لصیحت کیجئے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قومِ حود پر اور قومِ صالح پر اور قومِ شعب پر اور قومِ لود پر اور آلِ فرعون پر وہ ساری باتیں ان کو بتائیے مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہو اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سورہِ انعام جو ہے اکثر و بیشتر التذکیر بے آلائ اللہ پر مشتمل ہے اور سورہِ عراف جو ہے وہ التذکیر بے آیام اللہ پر مشتمل ہے اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمائی نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور قل تعریف اور تمام شکر صلی اللہ کے لئے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا انہیروں کو اور اجالے کو ایک بات نور کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً ساتھ ساتھ پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ ساتھوہ پارہ ہے الحمدللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور پھر آپ چلیں گے اب تو پندرمے پارے میں آپ کو ملے گی سورہِ قحف الحمدللہ اللہ ذی انزل علا عبدِه الكتاب و لم يجعلنہو اے وجہ پھر اس کے بعد تئیس میں پارے میں دو سورتیں آئیں گی سورہِ فاتحہ اور سورہِ سبا یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شابل کر دیا گیا تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کے حوالے سے خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جعلت خلقہ اور جعلہ آسمان اور زمین چونکہ مادنی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لئے لفظ خلق آیا ہے لیکن نور اور جعلہ اور اندھیرہ جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے اندھیرہ کس کو کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرہ ہے یہ اس طرح کی کوئی مادنی حقیقت نہیں ہے اس لئے اس کے لئے لفظ جعلہ آیا بنا ہے اس نے ٹھہرا دیئے بنا دیئے نمائع کر دیئے معلوم ہو گیا کہ یہ جعلہ ہے یہ اندھیرہ ہے پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے جن کو انہوں نے اللہ عمد کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور حسنیوں کو برابر ٹھرا دیا ہے مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نسا میں جو ہم دو مرتبہ گدرے ہیں ایک آیت سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَا يُشْرَكَ بِي وَيَغْفِرُ بَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے باقی ہے کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف متپرستی کا نام نہیں ہے شرک صرف اس کا نام نہیں کوئی مورتی رکھی ہو یا اسے آپ نے سجدہ کیا ہو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھولے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں خاص طور پر حوامین میں جا کر یہ بات اور کھولے گی توحید عمل ہی کسے کہتے ہیں توحید نظر ہی کیا ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا پھر سورہ سعاد یہ جو ایک سلسل آئے گا وہ ہے اصل میں جس کی مرکزی آیت وہ صورت سورہ یاسین ہے یہ تئیس صورتیں بنتی ہیں گیارہ ادھر گیارہ ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے وہ ہے جو اصل میں توحید کا مقبول ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شہ ہے جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے درہا ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ چھے گھنٹے کی میں تقریریں ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا بڑے بڑے جیت علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے زیادہ مستع نگاہ کی ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح متعانہ ہو معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے انتعادہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو چھے کیسٹ ہیں ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر وہ ضرور ان کی سماعات فرمائیں وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے اور ایک خاص عجل جو ہے اس کی عجلا وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے وَعَجَلُنْ مُسَمَّنْ اِنْدَهُ اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ایک اجتماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا سُمَّا أَنتُمْ تَنْتَرُونْ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ وَعَجَلُنْ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے سُمَّا أَنتُمْ تَنْتَرُونْ لیکن تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرْضِ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نئی ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے Zمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضاء کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ کہ ملائک مقربین ہیں لیکن ذاتِ باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے یَعْلَمُ سِبْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے اللہ کانو عنہ بوردین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں لیکن یہ اعراض پر طلع ہوئے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاهُمْ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قَدْ قَذَّبُوا جو ہے اس کا دادت کی جاب کہ چونکہ یہ مقی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح زد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاهُمْ جبکہ ان کے پاس آیا فَصَوْفَ يَعْتِهِمْ أَمْبَاؤُ مَا كَانُوا بِحِي اَسْتَازِعُونَ تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ مزاق اڑاتے تھے کہ عذاب 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 دھمکی دیتے ہوئے محمد کو گیارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے کان پڑ گئے ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب آیا نہیں خالی دھوست جماتے ہیں تو اس کا جو استہزا کرتے تھے اب انقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ بکیات انعام و عراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری سورت وہ ہے جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو سورتیں جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر اتمام حجت کی سورتیں ہیں انعام و عراف ان کو جمع کر دیا اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو سورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یک جا کر دیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے حالات کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نمائی عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں قصے تمہیں معلوم ہیں قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دب دبا اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانے تراش کر محل بنائے تھے لا تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں حلا کر دیا وَأَرْسَلْنَا سَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِجْلَارَةَ اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موس لہ دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے معام مبارکہ ہوتا ہے اس سے زمین کے روئنگی نکلتی ہے وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے دریا بہا دیئے نہریں بہا دیئے ان کے دامن میں ان کے نیچے فَأَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں حلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا وَأَنْسَادَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ اور ہم نے اریک کو حلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِقِرْ تَعْصِرِ اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ دی جائے آیت نمبر ساتھ جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی موجزہ ہمیں دکھائیے ایسا موجزہ جو اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکہ میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقادہ جو ہے زور پکڑتے 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 اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی موجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگئی بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں نبوت کے مدعی ہیں موسیٰ نے کیسے موجزہ دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسیٰ نے کیسے موجزہ دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر چونی موجزہ دکھاتے ہیں تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا موجزہ نہیں دکھانا جو بھی حق کا تعلیم ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی موجزہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدع اس میں جو ہو رہی ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کان پٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر زیق میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ آٹل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہت دکھاؤ اگر تم ہو واقعی اگر نبی ہو رسول ہو تو موجزہ نہیں دکھاتے تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکز ہی مضمون سورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کرائیمکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فلمسوح اور وہ اسے چھو بھی لیں بے اہدیہم اپنے ہاتھوں سے لقال اللہذین کفروا انہذا اللہ سیر المبید اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا ہم ایسا موجزہ دکھا دیں گے تو محلت ختم ہو جائے گی پھر فوراں آزاب آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضی یہ ہے ہم انہیں محلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھر بھی نکل آئے اس لیے ہم موجزہ نہیں دکھا رہے ہیں موجزہ دکھائیں گے محلت ختم ہو جائے گی عذاب فوراں آ جائے گا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے پھر تو فیصلے چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مولت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی ویسے تو آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلئر کرنے کا وقت آ جائے یا تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیبی کے وجہ سے تو ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَقًا لَجَعْلْنَاهُ رَجُلًا اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا انسانوں کے لئے بھیجنا تھا فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے جب انسانوں بھیجنا تھا تو انسانی کو بھیجنا تھا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ عَایَ الْبِسُونَ اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ابھی معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہی وہ انسانی شکل میں آئے وَلَقَلْ اِسْتُوْزِيَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ اور اے نبی آپ دل گریفتانہ ہوں آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے قل مَا كُنْتُو بِنَا مِنَ الرَّسُلِ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلہ رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت رسول آئے لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَلْ اِسْتُوْزِيَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا ساڑھے نو سو برس تک اڑا ہوگا آپ کو تو ابھی دس گیارہ برس ہوئے ہیں وہ ساڑھے نو سو برس تک ہمارے اس بدنے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ فَحَاقَ بِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا قَانُوا بِيَ اسْتَازِ اُن بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استعزاء کرتے تھے معاملہ وقت کا ہے ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی لیکن یہ کہ نہیں ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا بوجہ دکھائیں اے نبین سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا تمہارے ہی اس نظیرہ نمائے عرب میں قوم عاد قوم ثبوت یہ سب کے سب تھے اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو کافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں قوم لود کے شہر بھی آتے ہیں یہ سب تم دیکھتے ہو ان سے کچھ یہ کس کا ہے جو کچھ کو ہے آشمان اور زمین میں پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے اور یہ اصل میں کہنا کس ایک بار سے ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے ہمارے معمودوں کا مسئلہ تو یہ ہے یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کلات اور منات اور عزہ نے اور حبل نے دنیا پیدا کیے ایسے قوضل نہیں تھے وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے کہیں گے اللہ نے بنائے تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرق نہیں کرتے تھے شرق ان کا چاہتا ہے یہ بڑے چہتے ہیں لادلے ہیں اونچے مقام ہیں یہ ہمیں چھوڑوا لیں یہ شرق تھا قطبہ علی نفسی رحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ قطبہ اللہ نے لکھ لیا ہے علی نفسی اپنے اوپر یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شئے لازم کر لے ہم کوئی شئے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے قطبہ علی نفسی رحمہ لیجمعنکم لا یوم القیامت لا رحم فی وہ لازم جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا قطبہ علی نفسی رحمہ لیجمعنکم لا یوم القیامت قیامت کے دن تو مار پڑے گی سزا پڑے گی سختییں ہوں گی اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہر ہوگا یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے انبیاء و حصل کے لیے صدیقین اور شہداء کے لیے صالحین کے لیے تم جو کچھ جھیل رہے ہو جو مسئیبتیں برداشت کر رہے ہو جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے تمہاری لیے اللہ تعالی کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلاح ملے گا تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے قدر اصائی کا اعلان ہوگا کتب آلا نفس الرحمہ لیجمع انکم الا یعب القیامہ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کے نہیں پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کے نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جدا و صدا ہونی ہے تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور یہاں مقابلے کا لذب محضوف ہے وَمَا تَحْرَقَ فِي الْنَّهَارِ اور جو شئے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت یہ مقابلے کے لذب کو قرآن مجید میں حصف کر دیا جاتا ہے حصف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَمَا تَحْرَقَ فِي الْنَّهَارِ وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے وَهُوَ سَبِيُ الْعَلِيمُ وَسَبْكُش سُننے والا اور جاننے والا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاتْرِ السَّمَاوَاتِ وَلْلَرَ ان سے کہیے لوگوں عقل کے ناخن لو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں اپنا کارساز اپنا مولا اپنا مالک اپنا حبائی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں فَاتْرِ السَّمَاوَاتِ وَلْلَرْ جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تُم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے تُو اُس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں تو یہ تو بڑی ہماقت کی بات ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا تم تو بوتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور حلوے مانے پیش کرتے ہو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں وہ تو کھلاتا ہے تمہیں وہ رازق ہے کہہ دیجئے اے نبی ننکے کی چھوٹ مجھے تو حکم ہوا آئے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْلِقِينَ اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشلقین میں سے قُلْ اِنِّيَا خَافِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِنْ عَفِينَ کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کرو تو بڑے دن کی عذاب کا میں بھی مستثنہ نہیں ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے مجھے بھی کرنی ہے اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کروگے تو پکڑے جاؤگے ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے یہ بہت اہم آیات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی غزالک الفوض المبین اور وہی ہوگی روشن کامیابی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں کوئی حیثیت نہیں دولت ہے وجاہت ہے وقتی عزت ہے شہرت ہے اقتدار ہے یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں آنی فانی لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے فوض وہ وہی ہے اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے تکلیف میں پکارو تو اسے کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو وہی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت روا وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یہ خیدر وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلا بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں وہ تو اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے چھایا ہوا ہے مسلط ہے کوئی بھی اس کی اس مخلوقات میں سے کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے وہ قابو یافتہ ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ ہے کمالِ حکمت والا اور ہر شہر سے خبر رکھنے والا قُلْ اَيُوْ شَائِنْ اَكْبَرُ وَشَهَادَةَ اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے فُولِ اللَّهُ خُد کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں شہیدُم بینی وَبِینَكُم اور وہ میرے اور تمہارے ماں بین گواہ ہے وَأُوْعِيَ اِلَيَّ حَادَ الْقُرْآنِ لِأُنزِلَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اور مولی جانب یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے حصی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے بات ختم لیکن اصل موجزہ یہ قرآن ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں اسی کے ذریعے انذار کریں اسی کے ذریعے تذکیر کریں جس کے اندر صلاحیت ہے جو طالب حق ہے جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پا لے گا باقی جس کے دل میں کجی ہے ٹیڑ ہے تعصب ہے زد ہے ہٹ درمی ہے حسد ہے تکبر ہے وہ آپ دس لاکھ موجزے دکھا دیجئے وہ نہیں مانے گا کیا علماء یہود نے مان لی یہ موجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے کیسے کیسے موجزے مردہ کو زندہ کر دینا خلق حیات یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ بھوک باری اور موٹتا ہوا پرندہ ہو گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یہ سمجھئے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں خلق حیات اور حیاء موتہ وہ بھی نشانیہ ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے مانا تو ہم یہ موجزے نہیں دکھائیں گے البتہ یہ کہ یہ ہے آپ کرتے جائیں یہ محنت کرتے جائیں یہ کوشش کرتے جائیں اب یہاں پر خاص طور پر بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجئے وَأُوْحِيَ إِلَيَّ حَذَ الْقُرَانِ وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن لِأُنزِلَكُمْ بِهِ تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے وَمَن بَلَغْ اور جس تک یہ پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لئے رسول بن کر نہیں آئے تھے آپ تو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں آپ ہی کے رسالت کا دور یہ چل رہا ہے جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے یہ ہے وہ جو میں نے ابتداء میں بھی ارز کیا تھا تعرف میں بعض وقت جو ہے بڑے سرچنگ قیسٹنز ہوتے ہیں کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے جب آپ کو معلوم ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ضد ہے ہردرمی ہے تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کہ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلہہ ہیں واقعی کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے اکیلا واحد وَإِنَّنِي بَرِيُم مِمَّا تُشْرِكُون اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہوں میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معابلے میں نہیں ہے اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اب نَاہُم اب دیکھئے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ کوئی مکی کے اندر افدعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شد دومت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکی کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً آپ ذرا یہ بتائیے ذو القرنین کون تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے اصحابِ کاف کا قصہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کاف میں تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ یہ ہیں وہ جن کے ہم منتظر ہیں یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے اللہزین آتیناہم الكتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھے یہ عارفونہو پہچانتے ہیں اس کو ہوں کی ضمیر دونوں طرح جا سکتی ہے قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی بینا بنتے ہیں یہ ایک عشاء ہے ایک ہی حقیقت ہے حضور جو ہے قرآن مجسم ہے قرآن ایک انسانی شخصیت اور صیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہانا خلقون قرآن حضور کی صیرت قرآن ہے کما یارفونا ابناؤں جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تحمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شیغ گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دینا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے وَيَا مَنَا أَخْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کے ہم جمع کریں گے ان سب کو ثُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا اَيْنَا شُرَكَاوْكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَضْرُبُونَ کہاں ہیں آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمند ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے ثُمَّا لَن تَكُنْ فِتْنَةُمْ إِلَّا پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا ہم مشرک نہیں تھے دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچالے گا وہ سب نصیم منصیہ ہو جائے گا دل اللہ عنہم گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آ کر توجہ کر کے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودری لوگ تھے ان کے ان کے لئے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح رو کے اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لئے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سمر کر بڑے احتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں ذہین لوگ ہیں ہمارا انٹیلیجنسیا ہے یہ یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر کی سمجھ ہے تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لئے وہ بیختے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے کی کتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہیں حضور کی ہوتنگ نہیں کر رہے کہیں آپ کے اوپر کوئی فغرے چست نہیں کر رہے آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس نبی جو بڑی توجہ سے کال لگا کر سنتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے وفی آدان وقرہ ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا سقل پیدا کر دیا اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کیوں پردے ڈال دیئے اللہ نے ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے اور چکے تھے لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لئے مفید نہیں تھا یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جہڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں اور یہ کافر کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نسلانیوں سے سن لی ہے باتیں وہی آپ دھورا رہے ہیں یہ پرانے قصے ہیں وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں وہ روک رہے ہیں کس کو اپنے عوام کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی تو عوام کو سنبھالنا ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں وَيَنْعَوْنَا نَعَا کہتے ہیں تنی کترہ جانا وَإِذَا عَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا عَبَصَّهُ شَرُّقْ عَنَا يَعُسَا تو نَعَا سے يَنْعَوْ تو ایک ہے نَحی نون ہا اور یا اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نَعَا يَنْعَوْنَا خُد بھی بھاگتے ہیں وَإِنْ يُحْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَنَحِلَا قَرْرَهِ سِوَائِ اَپْنے آپ کے کسی کو وَمَا يَشْرُونَ لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے احساس نہیں ہے وَلَوْ تَرَعِذْ وَقِفُوا عَلَى الْنَّارِ اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَنُكَذِّبَا بِعَيَاتِ رَبِّنا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نُرَدُّو فَنُصَدِّقُوا یہ محضوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فَنُصَدِّقُوا وَلَا نُكَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنا اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم تو صد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بَلْبَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی پہلے بھی حق ان پر واضح تھا بات ان پر کھل چکی تھی یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی بات واضح تھی لیکن اس وقت حسد کے بغض کے تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوا تھے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُ اور اگر انہیں ٹوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض تو جو کچھ جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے مال اولاد کی محبت ہوگی یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْهِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا دُّنْيَا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی وَمَا نَحْنُ بِمَبْرُوسِينَ اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے اجان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الہاد کے مختلف شیڈز ہیں ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرقین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے باسِ بادل موت کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوالے گا فلاں بچالے گا ہمارے وہ جو ہیں امائیتی ہیں وہ مددگار ہیں لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا جو جیسے آج کل کے ہمارے ملہد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے مادہ پرستیز کو ہم کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنی رب کے سامنے اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھائے جائے گا اٹھائے ہو کے نہیں پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے تو وہ کہے گا کہ مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش ہو بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی حاضری نہیں یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا اور پر اچانک اب یہ اسعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام تو اپر قیامت ہی مرادلی گئی ہے اذا جا تو مسعہ تو بغتتا اچانک آ جائے گی قیامت قالو یا حسرتنا علا ما فررتنا فیہا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں ہم نے قیامت کو جھٹایا اور یہ قیامت تو حق بند کر سامنے آ گئی اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر یعنی اس کو یہ نہ سمجھئے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے تقابل میں کہا یہ جاتا ہے تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے ایک شای عبدی ہے ہمیشہ ہمیش کی ہے ایک شای عارضی ہے فانی ہے لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز ترحقیقت جو ہے لائب اور لحف ورنہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا صدقہ ما قال اَدْ دُنْيَا مَذْرَعَةُ الْآخِرَةُ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بوگے تو وہاں کات ہوگے اگر یہاں بوگے نہیں تو کات ہوگی جہاں جہاں بوگے تو فصل کٹے گی وہاں تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی عبدیت اس کی شان و شوقت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ تین گھنٹے کا ایک ڈراما ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا وہ ڈراما ختم نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ یہ ایک ہے ایک جیسے ہیں سب کے ساتھ یہ ہے صورت وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَرْيَقِينًا آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کریں فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ مقام آگیا جسے میں نے اس صورت کے عمود کا ذروہ سنام پر آڑ بھی آئے زبان لٹھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے لیکن ترجمہ کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا قَدْ نَعْلَمُ اَنَبِيَ مِنْ خُوْمَعْلُومَ ہے اِنَّهُ لَيَحْزُرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں جو اپنے آپ سے جو موجزے مانگنے کا تقاضہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگیم ہیں آپ چکی کے دو پاتروں کے مابین آگئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ولیکن ظالمین بے آیات اللہ یجحدون بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہوئے ہیں قور کیجئے اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا آپ کے اوپر کوئی تحبت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو تقزیم نہیں ہے تقزیم تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے جنجلات آئے تو ہمیں آئے ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جھٹلا رہے ہیں آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اب دیکھئے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاز ہے وہ اپنے شاگیت کو سمجھا رہا ہے جاہی بات ہے نمبر دو بات پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا انہوں نے صبر کیا مَا قُزِّبُوا عَلَى مَا قُزِّبُوا جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وَعُوزُوا انہیں ازائیں پہنچائی گئیں حَتَّى آتَاهُمْ نَسْلُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور دیکھئے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ذابطہ ہے آپ کو جھیل نہ پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصف پر فائز کیا گیا ہے اِنَّا سَلُنْقِيَا لَكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بھاری بوش ہے اب جھیل نہ ہوگا وَلَقَدْ جَاكَ مِنَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برس تک سمر کیا تھا اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے وَإِنْكَانَ كَبُرْ عَلَيْكَ اِعْرَازُ اور اگر آپ پر بہت شاق گذر رہا ہے ان کا اعراز فَإِنِسْتَتَا تَا تو اگر آپ میں طاقت ہے ان تب تغیہ نفقا فِي الْأَرْضِ کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگالیں اور سُلَّمًا فِي السَّمَاء یا آسمان کے اوپر کوئی شیل لگالیں کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفتقہ ہو رہی ہے ان استطاعتا طاقت ہے تو لے آئے ہم نے بھائی ہمارا فیصلات ہے وَإِنْكَانَ كَبُرْ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ فَإِنِسْتَتَا تَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْصُلُ مَن فِي السَّمَاءِ فَتَاةِ یہم آیا وَلَوْشَى اللَّهُ لَجَمَاهُمَ لَلْهُدَى اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنِ واحد میں وہ سب کو نیک بنا دی اس کا اختیار نہیں اب دیکھئے سخت ترین لفظ آرہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لسک کروں گا آپ جذباتی نہ ہو بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کرسا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب اِنِّ اَعْذُكَ مَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا معادہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا اِنَّ ابنی من اہلی میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا لیکن جواب جو بنا ہے وہ آپ سورہ عود میں جا کے پڑھیں گے بڑا سخت ہے ساڑھے نو سو ورس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے مہت بلند ہے مہت بلند ہے مہت بلند ہے لاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارلی کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب جو ہیں وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو ابتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا طالب ہے اس کو حق مل جائے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنَّمَا يَسْتَجِبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ یقیناً سن لے گے اور قبول کر لے گے وہ لوگ کے جو سنتے ہیں یعنی حقیقتاً سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبَاسُهُمَ اللَّهِ اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سُمَّا الْيَهِ يُرْجَعُونَ اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیا جائیں گے وَقَالُوا لَوْلَا نُزْزِلَ عَلَيْهِ آیَتُمْ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں ایک حجت کے اوپر انہیں دیرہ لگا لیا انہیں بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حسی موجزہ نہیں دکھانا یہ بھی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے قُلْ إِلَّا لَهَ قَادِرُونَ کہہ دو اللہ تعالیٰ قَادِرِ عَلَا يُنَزْزِلَ آَيَةٌ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا موجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کے محلت ختم ہو جائے گا یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ موجزہ نہیں دکھا رہے ہیں یہ بدبخت جہاں مورچہ لگاتر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لئے ہماری رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی محلت دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بھی لویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھا نکل آئے ان کے علم میں نہیں ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ اِلَّا أُمَمُ مِنْ أَمْسَالَكُمْ اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازووں کے اوپر ٹیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں چوٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے مَا فَرْمَتْنَا فِي الْكِتَابِ بِنْ شَائِ ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیئے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیئے ہیں ہر طرح کی جو ہیں استشاد کر دیا ہے سُمَّ اِلَا رَبِّهِمْ يَوْشَرُونَ پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا وَالَّذِينَ قَزَّبُوا بِي آیاتِ نَا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں سُمُّن وَبُقْمُن فِي الظُّلُمَات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں مَنْ يَشِ اللَّهُ يُزْلِنْهُ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سبت کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے وَمَنْ يَشَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور جس کو چاہتا ہے اس سے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے قُلْ اَرَائِتَكُمْ اِنْ اَتَعَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ اَوْتَتْكُمْ السَّعَاتُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَجْعُونَ اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں ان سے کہیے درہ غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکاروگے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی تکلیف ہوتی تھی سمندل میں جاتے تھے کہیں توفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزا کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے تھے معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے اِن قُلْ تُمْ صَادِقِ لگر سچے ہو تو درہ جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری کیفیت تو یہی ہے بلی یاہو تدون اسی کو تم پکارتے ہو فَيَكْسِفُ مَا تَدُونَ إِلَيْهِ اِنشَا پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِقُونَ لیکن تم بھول جاتے ان کو ان کو کہ تم شریک کرتے وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِ وَالْضَرَّائِ اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں انبیاء نہیں رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مرتلع ہیں وہ جاگیں گوش میں آئیں اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصیر دھیلی کر دی جاتی تھے اب خالو پیلو جو بھی چند دن محلت ہے عیش کر لو پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا یہ مضمون اصل میں یوں سمجھئے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ عراف کے اندر وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَا هُمِ مِنْ قَبْلِكَ فَاخْزْنَاهُمْ بِالْبَعَصَائِ وَالضَّرَّائِ اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لَعَلْ لَهُمْ يَتَدْرَّعُونَ شاید کہ وہ تدرعو کریں آجزی کریں گرگرائیں فَلَوْ لَا اِجَاہُمْ بَعَصُنَا تَدْرَّعُوتُ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گرگراتے اور وہ آجزی کرتے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لئے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوا فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكْرُو بَهِ جب انہوں نے نظرانداز کر دیا بھولا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتیٰ اذا فرحو بماؤتو یہاں تک کہ جبکہ وہ بہت خوش ہو گئے اترانے لگئے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذناہم بغتتا پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فَاِذَاهُمُ مُبلِ سُور پھر وہ بلکل مایوس ہو کر رہ گئے فَقُتِهَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَبُوا اور پھر جر کارت دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قُلْ عَرَائِتُمِنَ اے نبی ان سے پوچھئے غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے مَنِ الٰہُمْ زَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِهِ اللہ کے سوا کون سا الٰہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا انظر کیفر نصرف العیات دیکھئے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لارہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضموع ہو تو سورنگ سے بانو ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لارہے ہیں سما ہم یسلفون پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں قُلْ عَرَائِتَكُمْ اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً وَجَهْرَةً ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آجائے اچانک یا علل اعلان آئے دنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آجائے گا حَلْ يُحْلَقُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ تو حلاق تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے دنکے کی چوٹ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزَرِينَ اب یہ دیکھیں پھر وہی لفظ آگیا جو سورہ نسا میں ہم پڑھ چکے ہیں رُسُلَمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنزَرِينَ جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزَرِينَ اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منظر بنا کر اہلِ حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہلِ باطل کے لیے خبردار کرنے والے فَمَنْ عَامَنَ وَاسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حضن سے دوچار ہوں گے وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیاتِنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ